موسیقی کہیں ایک خواب تھا کہ ننہے ہاتھوں میں قلم تندھے پہ بستا چہرے پہ خوبصورت مسکراہت یوں ہی ہمیشہ کھلتی رہے ہر بچہ سکول جائے لکھے پڑھے اور مستقبل محفوظ بنائے سکولوں میں بچوں خصوصاً لڑکیوں کے داخلے کی شراح بڑھانے اور بنیادی تعلیم کا حصول یقینی بنانے کیلئے بچوں کے حقوق کیلئے کوشاں یونس ایف نے ایوری چائل ان سکول انیشیئیٹیو کا آغاز کیا پاکستان میں سکول گئے نہیں کبھی یا سکول سے ڈراؤپ آؤٹ ہو گئے ان بچوں کو سکول میں لانا ان کو سکول میں رکھنا یہ بیسک مقصد تھا ایوری چائل ان سکول انیشیئیٹیو سمی کا والد وہ سبزی کا قربار کرتا تھا وہ بیمار ہو گیا کینسر کی وجہ سے اس کو پوت ہو گئی ایسی غم اور درد کی وجہ سے اس سکول چھوڑ دیا میرا نام ایمن ہے اور میں سکس کلاس میں پڑھتی ہوں کچھ کہتے ہیں کہ پتھانوں ان کے لئے تعلیم ضروری نہیں ہے مدارس وغیرہ میں ڈالو لیکن ان سب کو ہم برداشت کرتے ہیں نانا بہت سخت ہے امیوں میری پوپو کو سکول نہیں بیچتے تھے صرف مدارس میں ہی پڑھاتے تھے بعض علاقے ایسے تھے کہ وہاں پہ لوگ گرلز ایجوکیشن کے لئے تیار نہیں تھے ایک تو یہاں کا ٹیرین گورننس کے حساب سے بھی اس کے ایشیوز ہیں پھر دوسرے نمبر پہ جو اوورال صرف صوبے کا نہیں پورے ملک کا ہے پارٹی کا وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ خیبر پختونخواہ الیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کی رہنبائی میں یونیس ایف کے اس تین سالہ پروگرام سب بچے سکول میں نے صوبے میں تعلیم کی اہمیت اور شعور اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا ایفری چائل ان سکول انیشیئیٹیو اساتذہ کی تربیت اور پیرنٹس ٹیچر کاؤنسل کے ذریعے اساتذہ اور والدین کے مابین تعلقات مضبوط بنانے کا ذریعہ بنا باہمی رابطوں اور باتچیت کے ذریعے تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا اور بالخصوص لڑکیوں کی تعلیم کے لیے موحول کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی اور سکول میں بنیادی سہولیات کو بہتر بنایا گیا خیبر پختونخواہ الیمنٹری اور سیکنڈری ایڈوکیشن اور یونیسیف نے مل کر صوبے بھر میں گھر گھر لاکھوں بچوں کی بنیادی تعلیم کا حصول ممکن کر دکھایا گاؤں کے اندر جو ہمارے بااثر افراد تھے ان لوگوں کو ساتھ ملا کے ہم نے ان کو جا کے ان کے ساتھ مسجدوں میں حجروں میں بیٹھوکوں میں ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور اسی علماء کرام کے درو ہم نے مسجدوں میں لاؤڈ سپیکروں پر اعلانات کر کے یہ سکتمبر انڈرولمنٹ رائیو ہے اور اپنے بچوں کو سکولوں میں داہر کرائے یہ سب مل کر سمی کے گھر چلے گئے اور کافی جدوجہد کرنے کے بعد سمی کو دوبارہ یکم دیسمبر سے سکول میں واپس لیا گیا اور ابھی ہمیں کیمپین ہم نے شروع کی ہے اس میں سب آپ لوگ حصہ ڈالیں نہ صرف اپنے بچوں کو سکول بھیجیں جہاں پہ آپ کو بچے ایسے نظر ہیں جو سکول نہیں جا رہے نہیں جا سکتے ان کو سکول لے کے آئیں کیونکہ یہ ہم سب کی سماجی اور معاشرتی ذمہ داری ہے یونیسیف کے ساتھ جو ان کا اگنیشیٹیو ہے ہم ان کے ساتھ مل کے انشاء طلق کوشی ہے کہ کوئی بچا سکول سے باہر نہ رہے اور ہر بچا سکول جائے گھر گھر سکول داخلہ مہم کے ذریعے والدین کو قائل کرنے کی کاوش رنگ لانے لگی اور یوں سمی کی طرح ایمن کو بھی دوبارہ اپنی تعلیم جاری رکھنے کا موقع ملا جتنی بھی ڈاکٹری کی تاریم ہی مکمل کرنے چاہتے اور بس ڈاکٹری بننے کا بہت شوق ہے ایمان ہماری سٹوڈنٹ ہے اور بہت لائک اور ذہین بچی ہے بس یہی خواہش ہے کہ کچھ کر سکے کچھ دکھا سکے لوگوں کو دکھا سکے کہ لڑے لڑکی ذات عورت ذات کمزور نہیں ہے تعلیم اس کو بہت مضبوط بنا دیتی ہے آئیے ہم اہد کریں کہ کلم کتاب سکول اور بچوں کی تعلیم کا یہ سلسلہ اب ٹوٹنے نہ پائے تاکہ ہمارے یہ بچے سکول جائیں لکھیں بڑھیں اور زندگی سمارے ہمارے سکول